سب سے پہلے خبر دیں آپ کو بشاور سے جہاں پر مقیم فاتح کے طلبہ نے خیبر پختونخواہ پولیس کے خلاف احتجاج کیا ہے فاتح کے طلبہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کے نامناسب سلوک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور صدر فاتح سٹوڈنس آرگنائزیشن شوکت عزیز نے کہا ہے کہ پولیس کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے نمائندہ جیو نیوز آدل پرویز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے آدل پرویز بتائے گا ان کے مطالبات کے حوالے سے اور مزید کیا بتایا گیا ہے شوکت عزیز کی جانب سے جی بالکل فاتح سٹوڈنٹ نے آج ایک احتجاجی ریلی نکالی ہے جو کہ پشاور سپورس کامپلیس سے شروع ہوئی اور اس وقت طلبہ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے جمع ہیں اور پولیس اور اف ڈی اے کے خلاف اس وقت بھی نارابازی یہاں پر ہو رہی ہے سٹوڈنٹ کے مطالبات یہی ہیں کہ ان کے جو ہانسٹرز کی سہولیات ہے اسے بہتری لائی جائے اس کے لاوجہ سکالرشپ سے اس کے نظام کو بہتر کیا جائے اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مظاہرہ تین دن سے حیات آباد کے مقام پر جاری تھا اس کو زبردستی پولیس کا سہرہ لیتے ہوئے ختم کرائے گیا اور طلبہ کو گرفتار کیا گیا جنگ کو آج زمانت پر رہائی ملی ہے اور طلبہ کہی کہنا تھا کہ پولیس جو کہ ان کے تحفظ کیلئے بنی ہے اس کو پشاور میں ان کے خلاف پر استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے جو مظاہرے کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دوردستی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اب یہ احتجاج ابھی بھی جاری ہے بہت شکریہ آپ کا عادل پرویز آپ نے اپ ڈیٹ کیا